کہ نوٹو ملٹری کورٹس ہم نہیں مانتے ان جرنیلوں کے ذابطوں کو ان فوجیوں کے ذابطوں کو ہم نہیں مانتے ہم مضاحمت کریں گے اور پاکستان کے اندر آج دیکھئے کہ جب پارلیمان نے جو ابھی پچھلے مہینے ایک نعرہ لگاتی تھی کہ پارلیمان سپریم ہے اور آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ملٹری ڈیموکرسی کو اکسپ کر چکے ہیں اور پاکستان کی پارلیمان کے اندر سے ملٹری ڈیموکرسی کے اوپر ایک انہوں نے اس کے اوپر مہت سب کی جب انہوں نے یہ قراردار منظور کی کہ جو سیویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے میں کہتی ہوں ساکی طور پر کہ یہ ایک مشکوک واقعہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعہ کروایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ کہ یہ جرنیل ہے یہ پاکستان ان کے اندر ایک پولٹیکل پروسس کو سیبتاج کرنا چاہتے ہیں یہ خواتین کی شمولیت کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں یہ ایک رجتی پاکستان چاہتے ہیں اور چونکہ ان کے پاس ان کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو انہوں نے ان واقعات آپ کو بنیاد بنا کر تو ملٹری ٹرائل کی بات کی سیویلینز کا آپ ہمارے محترم زناب لپی کوسا سابتے شریف لائے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں میں یہ سمجھتے ہوں سر آپ اوپر آئیے کوسا سابتے ہیں آئیے ہاتے شریف لائے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف یہ کہ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے میں تو اپنے فوجی بھائیوں کو کہ جو ہمارے ہمیشہ ستر سالوں سے ستیلے بھائی رہے میں کہتی ہوں کہ ان کا بھی ٹرائل اگر نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نظام ہو کہ جہاں پر فیرنس کے ساتھ جس نے بھی کوئی قصور کیا جس نے بھی کوئی جرم کیا اس کا ٹرائل فیرنس کے ساتھ ہو اور متوازی عدال کی نظام جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے